بسم الرحمن الرحیم آج پانچ فروری ہے اور عرصہ تیس سال کم و بیش پاکستان کے عوام پاکستان کی ساری پلٹیکل لیٹرشیپ پاکستان کی تواتر سے چلنے والی حکومتیں رہیس جمہور کشمیر کے مضلوم عوام جو ہندوستان کے پنجائے استقداد میں آزادی کی جدو جوت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ازارے جگجیتی کے لیے پانچ فروری کا دن منایا جاتا ہے یہ دن صرف آزاد کشمیر پاکستان تک محیط نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں جہاں پر بھی کشمیری ڈائس پورا اور ہمارے پاکستان کے بھائی اور یہاں بھی آزادی پسند جوکوں میں وہ کشمیری کو ساتھ ازارے جگجیتی کے طور پر یہ دن مناتی ہیں اور میں مقضی جمہور کشمیر کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک آپ کو ہم سب کو رہاست جمہور کشمیری چوراسی ازار مربع میل پر محیط ہے ہمیں ایک ماہ متدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا فیصلہ کرنے کا حق جو یوین سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں میں اور یوین چارٹر کے اندر ہے جب تک مل نہیں جاتا یہ جد و جد جاری رہے گی اور یہ بھی انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ہماری پشت پر ہیں اور انشاءاللہ یہ قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی اور ہمیں اپنا وہ مقصد جس کے لیے ڈھائی لاکھ لوگوں نے انیس سنتالیس میں جمعوں میں اور تقریباً ڈیٹھ لاکھ لوگوں نے یہ وادی میں جو قربانیاں دیں ہیں انشاءاللہ اس کا سمر ملے گا اندوستان اپنی طرف سے جو مرضی کر لے مودی سرکار جو مرضی کر لے جس طرح کے بظالم ڈھائے کشمیروں پر یہ ڈھانا چاہتی ہے یہ ڈھارے یہ وہ ناکاب ہوں گے انشاءاللہ اور مجھے دکھائی دیتا ہے کہ جو ایک نئی سوچ اندوستان کے اندر بی جے پی نے پیدا کی ہے انشاءاللہ اندوستان کے اسے بخرے ہونے والے ہیں اندوستان کا جو شیرادہ ہے وہ بکھرنے والا ہے وہ اور کشمیری جو ہے اپنا حق جو ہے وہ حاصل کر کے رہیں گے میں ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام کے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر طرح سے ہمارا ساتھ دیا اور امن امن کے ممنون احسان ہیں کہ بہتر سال سے ترہتر سال سے لوگ بھول جاتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام نے کشمیریوں کی اس جدوجود کو کبھی فرموش نہیں کیا انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور آج کے دن جو ہمارے اسیر انما جو غیر ملک جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں اس کی جیلو میں جو مقید ہے گرسار ہے اور ساتھ ہمارے جو نوجوان ہزاروں کے تعداد میں جو ہندوستان کی جیلو میں جو ہے وہ بنے جن پر ترہ ترہ کے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں نفسی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی ان کو یقین دلاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آزادی کا سورج طلوع ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کر مظفر آباد میں گلگت میں سرنگر میں لے میں جمعوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آزادی کی یہ جو ہے ہم خوشیں انشاءاللہ تعالیٰ منائیں گے میں آزاد کشمیر پر رہنے والے جو لائن آف کنٹرول پر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو بھی انخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ انتائی پا مردی کے ساتھ آئے روز بزدل بھارتی افاج کی گولہ باری کا مقابلہ کر رہے ہیں اور سینکڑوں کے دادات میں لوگوں نے جو ہے اپنی جانے جو ہیں وہ قربان کی ہیں اس آزادی کی تحریک کے لیے آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر امن راست جمہوں کشمیر کی آزادی کے ساتھ منسلک مجھے یقین ہے کہ اداعات کشمیر کے لوگ اسے دل برداشتہ نہیں ہوں گے اور وہ اس عظیم اقصد کی خاطر اس تکلیف کو برداشت کریں گے کر رہے ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اپنی مہوں بہنوں بیٹیوں کو یقین دلاتا ہوں جو مقضی جمہوں کشمیر کے اندر ہیں جن کی جنہوں نے اپنی اسمتیں لٹائی ہیں جن کی آنکھوں کی بیرائی چلی گئی ہے ان والدین کو جن کے ان کے سہارے چھین لیا گئے جن بہنوں سے ان کے بھائی چھین لیا جن خواتین سے ان کے سواگ چھین لیا جن بڑے والدین سے ان کے سہارے چھین لیا انشاءاللہ العزیز وہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ رنگ لائیں گی اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے تاریخ ازادی کشمیر زندہ بات راستیل مو کشمیر زندہ بات پاکستان پاہندہ بات